کتنی پیاری وانی بتائی ہیں آپ پرتی دن نت نیم کرتے ہو نت نیم صوبے والے اور اس کو آپ کیول ایک گیتہ والے پاتھ کی طرح کھینچ دیتے ہو کیونکہ ہم نے سی ڈی بر رکھی ہیں وہ کیسٹ بر رکھی ہیں آپ چیز کو سنتے ہو اسی قیادار سے آپ کی اب کچھ دنوں میں آپ کے وہ یاد ہو جائیں گے تو ان کو کیول پرتی دن پاتھن کرن ماتر سے لاب نہیں ہوگا اس کے اندر کیا کچھ مالک کا آدیس ہے وہ سمجھ دھائے کا یہ کرنا کا یہ ادیسے ہوتا ہے کہ اس میں آدیس کیا دیا گیا اس پر ہم کھرے ہیں کے نہیں کتنا ٹھیک چل رہے ہیں یہ پرتی دن اپنا ٹیمپریسر خود ہی تھرمامیٹر لاکہ دیکھ لینا چاہیے اس لیے یہ تھرمامیٹر ہے کیا بتاتے ہیں اپنا اتماں کتنی پیاری وانی ہے پرما اتماں کہ اس کو بہت دھیان سے ہم نے ویچار کرنا ہوگا اس پر گرو کو کیجے دنڈ وطم کوٹی کوٹی پرنا میں کیٹ نہ جانے بھرنگ کو نیو گرو کر لیں آپ سمان گرو گو بند کر جانیو ریے سبد سمائے ملیں جب ڈنڈ وط بندگی نہیں پل پل دھیان لگاوے گرو گو بند دونوں کھڑے ہیں کس کے لگوں پاوے بلیہاری گرو آپنا جن گو بند دیو ملائے ستگر کے اپدیش کا سنیاں ایک وچار جے ستگر ملتے نہیں تو ہو جاتے یم دوار یم دوار میں دوت سب کرتے کھینچا تان انت کبھو نہ چھوٹتا پھر پھرتا چاروں کھانے چار کھانی میں بھرمتا کبھو نہ لگتا پارے سو پھیرا سب مٹ گیا میرے ستگر کے اپکار سات سمندر کی مسی کروں ہوں لکھنی کروں بن رائے درتی کا کاغذ کروں ہوں گرو گن لکھے و نجائے بلیہاری گرو آپنا گڑی گڑی سو سو بارے مانو سے دیوتا کیا ہا کرت نہ لائی وارے پنیاتمہ یہ نکلے گرو ریس تو کرتے ہیں پرماتمہ کے گیان کے آدھار سے اب جیسے بہت سے یہ سنت ہیں ان کے ویسے میں آپ کو بھی پتا ہے جیسے ان بھولی جنتہ کو یہ راجنی تیک طریقے سے اپنے پیچھے لگانا چاہتے ہیں جیسے دھندن ستگرو والے ہیں یہ رادہ سوامی پنتھ کا ہی ایک انگ ہے اس دھندن ستگرو پنتھ کے پرورتک شری خیمہ مل جی عرف بلوچستانی سامستانہ یہ بلوچستان کے رہنے والے تھے اور انہوں نے ساون سنگ جی رادہ سوامی بیاس کے ساون سنگ جی جو کی بابا جیمل سنگ کے اترا دیکھا رہی تھے نیکشٹ ان سے اپدیش لیا تھا ان کے سیس تھے وہ پچھلے پندنموں کے صدھی اکتے وہ صدھی سے کچھ ایک کرامہ دکھا کر وہاں کافی وقتیوں کو اپنے پیچھے لگا ہے اس کے بعد ستنام سنگ داس جی تھے وہ بھی لگ وقت تیس ورس تک اس گدھی پر رہے اب اس کے بعد بیٹھے ہیں یہ گرمیت شنگ جی اب انہوں نے کتنا لمبا چوڑا نام بنا رکھا اپنا شنگ گرمیت رام رحیم شنگ انسان 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 مانے انسان اپنے اتموں ان کی فائنل اتپدی اپلبدی یہ مانی جائے ان کے وچار سے اور یہ انسان اببہ بنے ہیں یہ دو ایک سال تین سال پہلے سن دو ازار سات میں اس سے پہلے انسان نہیں لگے تھے انسان مطلب اب یہ انسان بنا دیئے اس نے ان کو امرت چھکاوا ہے اور ایک ویسے سی ویس بھوسا کر کے بیٹھ جاتا ہے امرت چھکاتا ہے اور پھر کہتے ہیں وہ انسان بن گیا جس نے یہ امرت چھک لیا ہے پرماتمہ کہتے ہیں انسان ای ب بنے تم پہلے کے یہ تھے دس سال بھی سالتنام لے رہے تھے اب کیا بتانا چاہتے ہیں پرماتمہ پرماتمہ کے گیان کے آگے یہ کتی پھیل ہیں چاہے کتنی یہ بنا اٹھی باتیں کر لیو اب انہوں نے سوچا کہ مسلمان بھی مارے ساتھ ہو لیں گے اندو بھی مارے ساتھ ہو لیں گے اور سردار جی بھی مارے ساتھ ہو لیں گے کیا بت بنا دیا گرمیت گرمیت رام رحیم سینگ یہ تین تھا کہ رام میں تو اندو آگے رحیم میں مسلمان آگے شنگ میں سردار آگے اور پھر آگے انسان ان کی فائنل اپ لفدی یا ہوئی ہے کہ اس نے انسان بنا دیئے اب پرماتمہ کیا کہتے ہیں کبھی بھر بلیہاری گرو اپنا گڑی گڑی سو سو بار انسان سے دیوتا بنائے اور کرتن لگی وار ہم نے تو دیوتا بنانے ہیں یہ انسان تو ہم تھے مان جنم دے رہا ہے انسان کا تو ہم اسی دن تھے کرم غلط ہونے سے پھر ہم ان کی سنگیہ الگ ہو جاتی ہے کوئی چور کوئی ڈاکو وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں لیکن ہم نے انسان سے دیوتا بننا ہے دیوتا کے اندر سب آگن سماپت ہو جاتے ہیں بیڑی سراب ماس تماکھو اور یہ سرسال ہیں کہ تو اکا تماکھو سے گڑتا دادا لائی ہے وہ ان کا دو رادہ سوامی پنت کا پرثم تھا مکھیا وہ بھی اکے پڑیا کرتا ہے اور یہ ہے کہ ہم نے انسان بنا جی اب کہتے ہیں چلو انسان بن گے تو دیوتا ہم بناؤں گے یہاں ہوتاں وہ اب انکمپلیٹ رہے گے انسان نہ انسان بنے تو دیوتا بننا ہے پرماتما کہتے ہیں مانوس سے دیوتا کیا کرتن لائی بارے کبھیر بلیہاری گرو آپنا گڑی گڑی سو سو بارے مانوس سے دیوتا کیا کرتن لائی بارے کبھیر گرو کو مانوس جوگنے اور چرنا مرت کو پانے تینر نرک جاویں گے جنم جنم ہوئے سوانے جو کیا بتاتے ہیں گرو کو مانوس مانتے ہیں اور چرنا مرت بھی دیکھا چرنا مرت بھی کرو جی کے چرنوں کا جل اس کو بھی پی رہے ہیں اور اوپر سے ایک منوس مان رہے ہیں کہتے ہیں اس سے بھی وہ بھی پھر چورہ سی لاکھ یونیوں کا دکاری ہے اس کی بگتی چلے نہیں گرو کو مانوس جو گنے اور چرنا مرت کو پانے تینر نرک مجاویں گے پھر جنم جنم ہوئے سوانے چرنا مرت لے لیکن بھگوان سمجھ کے لے مان لو مول دھن سو روپیے یہ پنیاتماؤ ایجوکیشن کا اب آپ کو لاب ہوگا انہی تھا اس ایجوکیشن کی کتی ضرورت نہیں تھی اس نے بے ایمان بنا دیئے انسانیت ختم کر دی لجا ختم کر دی دیکھیں آج کر سہروں میں دیکھیں کس پر بہن بیٹیاں رہتی ہیں کارٹون بنے کہنے اور ڈیجے آگے ناچیں باپ ناچیں بیٹی ناچیں پتنی ناچیں اور کتی بے سرم کام کر دیا یہ منسہ کا کام تھا سکسن کا ٹیرو لیکن اب یہ سکسیاں کا لاب ہوگا ہم تھوڑ دیں گے پتہ لگ جائے گا ہم نے کہ ایسا منوس کا قرب تھوڑا ہے تو بھگوان دی آدمی گرہ کرتے ڈانس لڑکیاں تو کوٹھا ہم ناچا کرتے ان کو وحسہ کہا کرتے تھے آج سرے ہم گلیوں میں ڈانس کر رہے ہیں تو یہ برائی بچو تیاغنی پڑے گی تب ہی ہم دیوتا بنیں گے گروہ مانس کر جانتے تینر کہیں اندے اوہیں دکھی سنسار میں آگیم کے پھندے کبیرہ تینر اندے ہیں گروہ کو کہتے اورے بھگوان کے اترکت کچھ اور بھی سنگیا کچھ بھی دیتے رو پتا جی کہتے رو چاہے اور کچھ کہتے رو نہیں آپ کو پرماتما ہی ماننا پڑے گا کبیرہ تینر اندے ہیں گروہ کو کہتے اورے ہری کے روٹھے ٹھوڑے ہیں گروہ روٹھے نہیں ٹھوڑے کبیرہ ہری کے روٹھتے ہیں گروہ کی سرن میں جاوے کہے کبیرہ گروہ روٹھتے ہیں ہری نہ ہوت سہائے اب کیا بتاتے ہیں کبیر گروہ سے گیان جو لیجیے سیس دیجیے دانے بہت تک بھوندو بے گئے یہ راکھ جیو ابھی مانے پیا چاہے پریمرس اور راکھیا چاہے مانے ایک میان میں دو کھڑک کتے دیکھی سنی نہ کانے اب کیا بتاتے ہیں کہتے ہیں گروہ سے گیان جو لیجیے اپدیش جب لیتے ہو گروہ جی سے گیتا جی میں کہا ہے کہ اس تتوہ درسی چوتھے دیکھے چوتیس میں سلوک میں کہ وہ گیان جو گیتا جی دیر نمبر چیار کے سلوک نمبر بتیس میں کہا ہے کہ وہ سچیدانند گھن برم کی وانی میں برم نے مکھے میں جو اچاریت ہے اس کے دوارے لکھی ہوئی بولی ہوئی وانی پرماتمہ کے دوارے بولی ہوئی وانی میں وشتار سے کہا گیا اس تتوہ گیان کو تتوہ درسی سنتوں کے پاس جا کر سمجھ ان کو ڈنڈوت پرنام کرنے سے پرنام لمبا لیٹھ کے اور کپٹ چھوڑ کے پرسن کرنے سے وہ تتوہ درسی سنت تجھے اس تتوہ گیان کا اپدیش کریں گے پرماتم تتوکہ تو یہاں کہتے ہیں گرو سے گیان جو لیجیے سیس دیجیے دانے بھوتک بھوندو بے گئے بھائی راکھے جیوے ابھی مانے اب سیس کیسے دینا ہوتا ہے گرو جی کو سیس دینے کا تاتفریہ ہے کہ گرو جی کی آگیا کا پالن ہو گرو جی کیا بتاتے ہیں جو مریادہ ہے نیم آپ کو بتائے جاتے ہیں ان کا پالن ہو اور کہتے ہیں شرسوں کیا گرو دیو کو سفل ہویا یو سیسی نتا نند اس سیس پر آپ بسے جگدیش ایک سنت تھے وہ اپنے سیسوں کو جو آسرم میں رہتے تھے ان کو سکسی دیا کرتے تھے پانچ چانچ سیس تھے کہ گرو جی کے بچن کی ابھیلنا نہیں ہونی چاہیے بھائی جو گرو بچن پہ ڈٹ گے رکٹ گے فند چورا سی کے بھائی جو گرو بچن پہ ڈٹ گے فند چورا سی کے بھائی جو گرو بچن پہ ڈٹ گے رکٹ گے فند چورا سی کے بھائی جو گرو بچن پہ ڈٹ گے رکٹ گے فند چورا سی کے بھائی جو گرو بچن پہ ڈٹ گے رکٹ گے فند چورا سی کے بھائی جو گرو بچن پہ ڈٹ گے فند چورا سی کے اب اپنے آتما یہ جتنے یہ کسی اور بھگت کا بنایا ہوا ہے کسی سند کا اپدیس یکت سبد ہے تو اس سے کہنے کا بھائی یہ ہے کہ ہم نے وہ نقلی بھی جو گرو ہوتے ہیں وہ گیان یہی دیا کرتے ہیں پر ان کے پاس بیج منتر ٹھیک نہ ہونے سے سمارہ ہوا کھیٹ بھی ویرت رہتا ہے ایسا ہی بنی رہی بات ابھی تھا تو ایک گرو جی اپنے سسوں کو اکا کرتا ہے گرو جی کی آگیا کا پالن کرنا سس کا پرم کرتے ہوتا ہے اور جو گرو جی کی آگیا نہیں پالن کرتے ان کا جیون ویرت ہے ایسے سکشہ دی رہا تھا اور دو منٹ کے بعد کہنے لگیا سسوں میری اکاگیا کا پالن کرو سب نے کہا جو آگیا گرو دیو کہ میرے شرمیں پانچ جوتے مارو پرتیک پانچ پانچ ایک وقتی پانچ جوتے پانچ بار مارا جوتے نو نکال گا اپنے جوتے میرے شرمیں مارو اب وہ درم سنکٹ میں فس گئے بھئے گرو جی کا نیاز کر دیا اداس ہو گیا پھر تا ہے حد ہوگی بھئے گل جاگا شریر ہمارا گرو جی کی طرف آج کر دیا بگوان کی طرف کر دیا اب گرو جی کا وصن نہ مانے جی رد بگوانی ثقوں موسیقی